اسلام علیکم فرنڈز اگر آپ کا چینل ابھی مونٹائز نہیں ہوا ہے یا آپ نے یوٹیوب پر کام سٹارٹ نہیں کیا ہے اور آپ کا ارادہ ہے کام سٹارٹ کرنے کا تو یہ ویڈیو آپ کیلئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ویڈیو آپ نے ضرور واج کرنی ہے یوٹیوب پر آنے سے پہلے یا اپنے چینل کو مونٹائز کروانے سے پہلے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کو یوٹیوب پر ہنڈر پرسنٹ آوائٹ کرنی ہے بلکل آپ نے ان چیزوں پر ویڈیوز نہیں بنانی ہے ان ٹاپکس کو بلکل نہیں چڑنا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسے ٹاپکس بتاؤں گا ایسی ویڈیوز ایسی چیزیں بتاؤں گا جس کو آپ نے بلکل نہیں چڑنا ہے اور یوٹیوب کے رولز ریگولیشنز کے خلاف ہے اگر آپ ان ٹاپکس پر یا ان چیزوں کو کیپچر کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں تو آپ کا چینل جو ہے وہ منیٹائز نہیں ہوگا اور آگے جا کے آپ کو پرابلنز فیس ہو سکتے اور اپنے منیٹائزیشن سے پہلے جتنا بھی محنت کیا ہوگا محنت پر آپ کی پانی پیر دی جائے گی تو مطلب آپ کا سب محنت ضائع جائے گی بات کرتے ہیں کہ وہ کونسے ٹاپکس ہے جس پر آپ نے ویڈیوز نہیں بنانی یا اگر آپ کے سامنے وہ کام ہو رہا ہو تو آپ نے ان کی ویڈیو نہیں بنانی جس سے مطلب آپ کا چینل پر منیٹائزیشن کے دوران پر کوئی مسئلہ نہ ہو تو سب سے پہلا ٹاپک آپ نے یوٹیوب پر کوئی جگڑے والی ویڈیوز نہیں اپلوڈ کرنی مطلب بندے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں گولیا چل رہی ہے خون بیہ رہے ہیں خون یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹن ہے کہ ہاں بھی خون بیہ رہا ہو یا کسی چیز سے کسی جانور سے کسی بندے سے جس بھی چیز سے خون بیہ رہا ہو آپ نے جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنانی اور یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کرنی کیونکہ جس چیز میں خون دکھایا گیا ہو یا جگڑا دکھایا گیا ہو وہ ویڈیو یوٹیوب نہیں منیٹائز کرتا اور اگر آپ کی ساری ویڈیوز ایسی ہیں تو آپ کا چینل منیٹائز نہیں ہوگا اس کے علاوہ آپ کوئی سیکشول چیز اپلوڈ کرتے ہیں یا کوئی اپنے چینل کے اوپر کوئی ایسی تصویر لگا دیتے ہیں جو نازیبہ ہو یا اپنے ویڈیو کی تمنیل میں ایسا کچھ لگا دیتے ہیں ویوز لینے کیلئے زیادہ تر لوگ یہ چیز کرتے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چیز نہ کریں اور ہی ایسی ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کیا کریں کیونکہ ایک تو گناہ ہے جتنے بھی لوگ وہ غلط چیز دیکھیں گے تو گناہ آپ کو ہی ملے گی اس کے علاوہ یوٹیوب آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں دیتا تو اپلوڈ کرنے کا مطلب کیا ہو گیا تو کوئی غلط چیز پونٹ سیکشول وغیر ہے اسی چیزیں آپ نے یوٹیوب پر نہیں اپلوڈ کرنی اور نہ ہی دیکھنی ہے اس کے بعد کوئی بچوں کی لڑائی وغیرہ یا مرگوں کی لڑائی یا کتوں کو اکثر لوگ لڑوا دیتے تو ایسی لڑائی جگڑے والی جو ویڈیوز ہوتی ہے وہ بھی آپ نے اپلوڈ نہیں کرنی اس کے علاوہ گالی گلوچ والی جو ویڈیوز ہوتی ہے یا گالی گلوچ والی زبان جو ہوتی ہے وہ آپ نے اپنی ویڈیوز میں نہیں استعمال کرنی اور نہ ہی اس پر کوئی ویڈیو بنانی ہے اب آپ کہیں گے کہ جو روسٹنگ چینلز ہوتے وہ تو سب گالی دیتے ہیں تو کیوں پھر وہ کیوں ویڈیوز بناتے ہیں ان کا چینل کیونٹیز ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گالیوں کے اوپر اکثر زیادہ تر بیپ لگا دیتے ہیں تو وہ گالی صحیح سے مطلب سنائی نہیں دیتی اور پھر یا پھر ان کے چینل اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ مطلب اگر یوٹیوب ان کے چینل کو ٹرمنیٹ کرتا ہے یا ڈیمنٹیز کرتا ہے تو یوٹیوب کا خود ہی نقصان ہے تو مطلب یہاں پہ وہ جیسے ہم زندگی میں لوگ کہتے ہیں کہ قانون سب کے لئے برابر ہے تو یہاں پہ قانون سب کے لئے برابر نہیں ہے یہاں بڑے یوٹیوبرز کے توڑے سے مزے ہیں ابھی ہم اس سٹیچ پر نہیں ہے تو اپنے خیال کرنا ہے ان کی بھی اکثر ویڈیوز ڈیمنٹیز ہو جاتی ہے یا پھر یوٹیوب ان کو ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہے اگر آپ ان کے چینل پر جاتے ہیں تو وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ میری ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی یہ ڈیمنٹیز ہو گئی یہ ایج رسٹرکٹڈ ہو گئی وغیرہ وغیرہ تو ایسی چیزوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی یلو ڈالر والی کی یلو ڈالر کیوں آتا ہے تو اس میں بھی میں نے آپ کو بہت سارا جو ہے ڈیٹیل دیا تھا کہ آپ نے کون سے ٹاپکس کو اوائٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو پر یلو ڈالر آ جاتا ہے تو اس کا بھی میلنک آپ کو ڈیسکرپشن میں دیرہ ہوں اس سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے کون سی ٹاپکس کو اوائٹ کرنا ہے ان شارٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی غلط چیزیں ہوتی ہیں مطلب یوٹیوب پر اور آپ کی نارمل لائپ میں جتنے بھی غلط چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کی ویڈیو نہیں بنا سکتے اور یوٹیوب پر نہیں اپلوڈ کر سکتے یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جو پیڈ سابٹوئرز ہوتا ہے جس سے نیٹ فلیکس ہو گئی یا کوئی اور مطلب چیز ہو گئی جو کہ پیڈ ہے اور یوٹیوب پر آپ اس کے فری میں واش کرنے کے یا فری میں کریک کرنے کے طریقے بتا رہے ہو تو ایسے ٹاپکس یا ایسی ویڈیوز بھی یوٹیوب مونٹائز نہیں کرتا اور اگر آپ کا چینل مونٹائز ہے تو بھی آپ اس ویڈیو سے پیسے نہیں کما پاؤ گے اس پر یلو ڈالر آ جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو مونٹائز نہیں ہوتی اس پر ایڈز نہیں چلیں گے ایڈز نہیں چلیں گے تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے کے بعد آپ کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں گئے تو یہ کچھ چیزیں تھی آپ کی لئے کلیر ہو جگے ہوں گے اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کونسی ٹاپکس کو ہم نے چلنا ہے اور کونسی ٹاپکس کو نہیں چلنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو چل کو سبسکرائب کریں تھنکس پور آچنگ ٹیک کیل با بائی